ہم جو منارٹیز کے ساتھ وہاں پر سلوک کر رہے ہیں جو سلوک ہو رہا ہے میں سمیتا ہوں کہ ہمارے سر جو ہیں ندامت سے جھوکے گئے ہیں گوونار پنجاب چودری محمد سروہ نے کہا ہے کہ پشاورچرچ حملہ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں میں کوئی مذہبی لیڈر تھا نہ سیاسی عام غریب طبقے کے لوگ تھے اور اس ایک حادثے کی وجہ سے بین القوامی سطح پر پاکستان کو شدید ترین سبکی کا سامنا کنا پڑا ان خیالات کا اظہار وہ برطانی کے شہر شفیل میں مسلم لیگی کارکنوں کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا پوری طرح ادراک ہے کہ پاکستان میں معاملات اتنے آسان ہیں یہ عجیب منیا میں واحد ملک ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں میرا مفتار نمہ وہاں جردی بن جاتا ہے میرا گھر دو دفعہ بیک جاتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں اور اگر میں جا کے وہاں پر کوشش کرتا ہوں کہ ان سے لیوں تو وہ مجھے پرچا کروا دیتے ہیں اور میں دوڑ کے وہاں سے اپنی جان بچا کے آ جاتا ہوں قبل ازی جو وہ جلسہ گاہ میں پہنچے تو شیفیل میں بسنے والے پچیس ہزار سے زائد پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے نمائندوں نے دھول کی تھا پر ان کا پرتپاک استقبال کیا جلا سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگی رہنماؤں کے علاوہ لارڈ قربان حسین لارڈ نظیر آمد ایم پی خالد محمد یورپین پالیمانی امیدوار کونسلر محمد افضل خان کے علاوہ دیگر قائدی نے کہا کہ محمد سرور کا بحثیت گورنر انتخاب نواز شیف کی سیاسی سوجبوچ کا آلان مونہ اور تارکین وطن پاکستانی کے لیے تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے یہاں کی جنریشن ینگ ہے اس کا یہ ہوپ ہے جو بنے ہیں ہمارے شدی سرور صاحب کیونکہ ان کو پھر امید ہوگی کہ یہاں سے ہمارا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے اور مضبوط کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان میں سرور صاحب ایک ان مسائل کو حل کرنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ان کو یہ قوت دے حمد دے کہ وہ اسٹیج پہ پہنچ جائیں جہاں سے وہ ہمارے اوورسیس پاکستانی سے ان کے مسائل پنجاب گورنمنٹ کے سامنے رکھ سکے گورنر پنجاب نے جیو سے بات کر دوئے کہا کہ برٹش پاکستانیوں کے پاکستان میں قتل و اغوا کی بڑتوی وارداتیں تشویشناک عمر ہیں تام اس کے لیے موثر اقدامات کیا جا رہے ہیں قتل ہوا ہے ابھی پہلے ہفتے گلاسگو سے کسی خاتون کا تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ میں خود مانیٹر کر رہا ہوں کیس کو ساتھی رپورٹر شبکن مرزا عظیم جی غلام مصطفیٰ اناملہ شیخ کے ساتھ انجمیر جیو شیفیل برطانیہ